ویڈیو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو نیشنل ہائی وی اینڈ موٹر وی پولیس میں لیٹس جوبز آئی ہیں دو ہزار چوبیس کی سب سے پہلی جوبز موٹر وی پولیس میں جو آئی ہیں اس حوالے سے کون کون سی جوبز ہیں اور آپ نے اس پر اپلائی کیسے کرنے ہیں انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جونئر پیٹرول آفیسر کی جناب یہ بہت ساری ویکنسیز ہیں لازمی آپ اس پر اپلائی کریں جتنی جلدی ہو سے کہ آپ اس میں اپلائی کریں یہ بات کرتے ہیں کون کون سی ویکنسیز ہیں تو ٹوٹل جو ویکنسیز کی تعداد ہے وہ ہے جی تیس سو اکتیس مطلب بہت زیادہ تعداد میں یہ ویکنسیز آئی ہیں موٹر وی پولیس میں کون کون سی ہیں بات کرتے ہیں جونئر پیٹرول آفیسر کی جناب اکیس سو پاست آئی ہے جی اکیس سو اس کے لئے جو تعلیم کی بات کرتے ہیں تعلیم اس میں انٹرمیڈیٹ مانگی ہے ایف ایسر یا ایف ایق یا کوئی بھی اس کے جو مطبادل انٹرمیڈیٹ کے حوالے سے تو آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہائٹ چاہی ہے ان کو وہ 5.8委 Protect سکتے ہیں ان کے لیے ہائٹ جو ہے وہ پانچ فوٹ چار انچ رکھی گئی ہے اس کے بعد ہے چیسٹ میئرز جو ہے وہ میلز کے لیے ہے تیتیس سے پینتیس جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے حوالے سے اس میں انہوں نے ہائٹ میں تھوڑی سے ریلیکسیشن دی ہے اس میں پانچ فوٹ چین پھر اس کے بعد نیکس جو پہ آتے ہیں نیکس جو پہ بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جونٹ پیٹرول افیسر کی جو ایج لیمٹ ہے ایج لیمٹ اس میں اٹھارہ سے پچیس سال آلماست تقریباً تمام وکینسیز میں انہوں نے اٹھارہ سے پچیس سال جو ہے وہ ایج لیمٹ رکھی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی اسسسٹنٹ بی پی ایس فیفٹین ہے اس کی چار وکینسیز ہیں اس کے لیے تلیم جو ہے وہ انہوں نے بی اے بی ایسی مانگی ہے اس کے بعد ہے جس ٹینو ٹائپ ہے اس کی پینتیس وکینسیز آئی ہیں اس کے بعد ہے جی فوٹوگراف فر جس کا بی پی ایس تھرٹین بنتا ہے اس کی فوٹی سکس وکینسیز آئی ہیں اس کے لیے انہوں نے تعلیم مانگی ہے جی انٹرمیڈیٹ مطلب ایف 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 ایسی وغیرہ اور ساتھ میں ہے جو اپا ڈیوین کلرک یو ڈی سی تھرٹین گریڈ ہے تیرمہ اور اس کی جو تعداد ہے وہ تھرٹی ون ہے اس کے بعد ہے جی فیلڈ اسسٹنٹ میں یہ بی پی ایس 11 کی وکینسی ہے اور صرف یہ ایک وکینسی ہے اس کے بعد ہے جی لور ڈیوین کلرک اس کی گیاروہ سکیل بنتا ہے اور اس کے لیے انہوں نے میٹرک اور ساتھ میں ٹائپنگ سپیڈ مانگی ہے تھرٹی ورڈ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی پیرامیڈیکل سٹاف کے والے سے پیرامیڈیکل سٹاف کی بھی یہاں پہ انہوں نے وکینسیز دی ہیں وہ تھرٹی سیون ہے پیرامیڈیکل سٹاف میں تاتا چلوں کہ کون کونسی اس پہ چاہیے کونسی ڈیگری چاہیے میٹرک مانگی ہے انہوں نے اور میٹرک کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ آپ کا نرسنگ دیپلومہ سپینسر کیا آپ نے نیو سکیم یا اور سکیم کے حوالے سے کوئی بھی آپ نے دیپلومہ یا آپ نے فارمیس ڈیکنیشن کا کیا تو آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں جی گائز بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے بلکل آسان سا طریقہ ہے یہ آن لائن اپلیکیشن سب میٹڈ ہو رہی ہیں اس کی ویب سائٹ ہے وہ ہے جی نیشنل جوب پورٹل اینجے پی پہ جانا ہے اس کی ویب سائٹ دیسکرپشن کے اندر رکھ دوں گا تو آپ اس پہ کلک کر کے اس کے ساتھ اس کی ویب سیٹ پہ جا سکتے ہیں اور گائز اس کا جو اشتہار ہے آپ اچھا طریقے سے پڑھنے کے لیے میں اس کا جو ہے لنک آپ کو دسکرپشن کے اندر رکھ دوں گا وہاں سے آپ کلک کر کے اس کا اشتہار بھی اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جی گائز جنیر پیٹرول افیسر کے حوالے سے بتاتا چلیں یہ بہت سارے کینسز ہیں اکیس سو کینسی آئی ہے یہاں پہ جنیر پیٹرول افیسر کی موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ اور آپ کو بتاتا چلیں ساتھ میں کہ جو میٹروے پولیس ہوتی ہے وہ اس میں اپگریڈیشن جو ہے وہ مطلب ان کا پروشن جو پروسیس ہے وہ بہت سپیڈ اپ ہوتا ہے جنیر پیٹرول افیسر کے حوالے سے بتاتا چلیں کہ سب سے پہلے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ فیزیکل ٹیسٹ ہوگا فیزیکل ٹیسٹ آپ کو آٹھ منٹک اندر ایک مائل ون مائل جو ہے وہ رننگ اس کے بعد جو ساتھ میں اس کی جو کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کی ہائٹ میئر اور چیسٹ جو وہ میئر وہاں پہ کی جائے گی پھر اس کے بعد ہے جی آپ کو میسج آئے گا اس کے بعد ان کا ریٹن ٹیسٹ اور ساتھ میں ہی ان کا جو ہے وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی ہوگا جہاں پہ بتا دوں کہ ڈرائیونگ جو لسائنس ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے وہ بہت ضروری ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ انٹرویو کے دوران آپ سے وہ گاڑی بھی چلوائیں گے جہاں جب آپ ریٹن ٹیسٹ دینے کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ گاڑی بھی ڈرائیو کروائی جائے گیا یہ تھی جوب موٹرے پولیس کی اشتہار ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا وہاں سے آپ اچھے ذریقے سکھو ریڈ کر سکتے ہیں جنرل ٹرمز این کنڈیشن آپ وہاں سے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناوں گا تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو یہ گائز اور ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انٹرنشپ کے حوالے سے انفرمیشن دی جائے تو یہاں پہ آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ انٹرنشپ جو ہیں اس کی انفرمیشن آپ کو دی جا سکے وابڈا میں انٹرنشپ کے حوالے سے جوبز ہم وہ اوپن ہوئی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی ایک ویڈیو بنائی جائے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی بتائے گا اس حوالے سے بھی ہم آپ کو ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں گے تاکہ وہ بھی سب کے لئے ہیلپ فول رہے یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے کے صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں تک شیئر لازمی کریں تاکہ سب ہی مستفید ہو سکیں اور جو پر اپلائے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کو ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ و ناصر